مہنفنگ دھونی اور سوریس رینہ کے جدہ ہو گئی ہیں رہے ہیں رینہ کے لئے آپ دھونی کے دل میں ختم ہو گئی ہے دلیہ دلی یہیں تک تھا دھونی اور رینہ کا سفر جانی ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہے اس کے ایسپلوٹ کے کرو نئی ویڈیو میں دوستوں آپ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کارکیوں مہنفنگ دھونی اور سوریس رینہ کی راہیں ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے بڑی وجہ تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بن رہے ہیں اور اگر آپ بھی مہنفنگ دھونی اور سوریس رینہ کو ایک اچھا فرائنڈ مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سوریس رینہ کی ایک بار پھر سے سی اس کے ٹیم میں واپس ہی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو چلیے دوستوں بینہ وقت گوائے چلتے ہیں خبر کے طرف اور دیتے ہیں دھونی اور رینہ کے الگ ہونے کے پیچھے کی پوری وجہ ہے دوستوں کرکٹ کے دنیا میں مہنفنگ دھونی کا بہت بڑا نام ہے جس کے چلتے آج سمعے میں انہیں پوری دنیا جانتی ہے دھونی کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے ابھی تک کیریر میں کافی نام اور عجت کمائی ہے جس کے چلتے آج کے سمعے میں انہیں پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی اور پہچانتی ہے دھونی کے نیجے جیون کے بارے میں بتائیں تو آج کے سمعے میں ان کے پاس کسی بھی چیچ کی کمی نہیں ہے جب بھی دھونی کے سب سے خاص دوست کی بات کی جاتی ہے تو اس سونچی میں سب سے اوپر سرینہ کا نام آتا ہے جس کے چلتے بولا جاتا ہے کہ دونوں کی دوستی کافی گہریہ اور ٹوٹ ہے آپ کی چانکاری کے لیے بتا دیں کہ دونوں نے ایک ساتھ بھارتی ٹیم کے لیے کئی مقابلے کھیلے ہیں اور ایک ساتھ مل کر ٹیم کو بھی جتایا ہے بولا جاتا ہے کہ دھونی نے اپنی کپتانی میں رائنہ کو کافی زیادہ موقع دی ہیں اور ٹیم میں جگہ دی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب دھونی نے رائنہ کے پر اپنی دریہ دلی سمعبت کر دی ہے جس کے چلتے دھونی نے میدان پر اپنی دوستی بھی سمعبت کر دی ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ اور کیوں بولا جاتا ہے دھونی نے میدان پر اپنی دوستی کو سمعبت کر دیا ہے دوستوں دھونی اور رائنہ کو بہت اچھا دوست مانا جاتا ہے جس کے چلتے بولا جاتا ہے کہ دونوں کی دوستی سولے فلم کے جائے اور بیڈیو کے جیسی ہے دھونی اور رائنہ نے ایک ساتھ کافی مائچ کھیلے ہیں اور آئی پیل میں ابھی تک دونوں نے ایک ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے نجا رہے ہیں جس کا نام چنیسو پرکنگ ٹیم ہے سوریس رائنہ نے آئی پیل کے کیریئر میں جتنے بھی مقابلے کھیلے ہیں ان میں سے زیادہ تر انہوں نے چنیسو پرکنگ ٹیم کی طرف سے ہی کھیلے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ دھونی اور رائنہ کا میدان پر ساتھ یہی تک تھا ایسا اس لیے کیونکہ ورطمان سمعے پر چل رہے ہیں آئی پیل 22 کے میگا آکسن میں دھونی کی ٹیم چنیسو پرکنگ ٹیم نے سوریس رائنہ پر بولی نہیں لگائی ہے اور ان کو اپنی ٹیم میں سامل بھی نہیں کیا ہے اسی کے چلتے اب دھونی اور رائنہ ایک ساتھ نظر نہیں آنے والے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ رائنہ آج تک اتنے لمبے سامنے تک اس لیے ہی کھیل رہے ہیں کیونکہ دھونی نے ان پر کافی دریادلی دکھائی ہے اور انہیں کافی زیادہ موقع دیئے ہیں دوستوں سوریس رائنہ کا کرکٹ کے دنیا میں ایک طرفہ نام چلتا ہے جس کے چلتے آج کے سامنے میں انہیں پوری دنیا بھی جانتی ہیں سوریس رائنہ ان دنوں سوسل میڈیا پر کافی زیادہ چرچہ کا بسائر بنے ہوئے ہیں کیونکہ ورطمان میں چل رہے ہیں آئی پیل روپائز کے میگا آکسن میں رائنہ کی واپسی سی ایس کے میں نہیں ہو پائی ہے دھونی کی چننے سوپر کنگ ٹیم نے اپنی ٹیم میں سامل نہیں کیا اور ان پر بولی تک نہیں لگائی ہے آپ کو بتا دیں کہ بولی کے رائنہ کا بیس پرائز دو کارور روپائے تھا اور ان پر آئی پیل کے کسی بھی ٹیم نے بولی نہیں لگائی ہے اور یہاں ابھی تک نہیں بھی کے ہیں جس کے چلتے بولا جا رہا ہے کہ دھونی کا آئی پیل کیریر لگ بک سماپ تو ہو رہا ہے اور آئی پیل آکسن کا سامنہ بھی اب ختم ہو چکا ہے اور انتیم دور کے آخری سامنے میں ان پر کھلاڑیوں کو ایک بار پھر سے بولی لگے گی جن پر جو بھی انسولڈ پلیئر ہیں ان کو کوئی بھی ٹیم اپنے ٹیم میں سامل کر سکتی ہے تو دوستوں آج کی جانکاری ہیں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہند زنگ دھونی کو سیس کے ٹیم میں سریس رہنہ جی کو واپس لانا چاہیے یا نہیں آپ اپنی وقتگت رہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں بتائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی نے رہنہ کو سیس کے ٹیم میں واپس کیوں نہیں کروائی ہے کمنٹ سیکسن میں لکھنا مت بھولیں چلتے ہیں ویڈیو کے سماپتی کی اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں تتھا ایسی تمام جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے نمشکار